اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو تلوار کی بنیاد پہلا ہے اسلام وہ پودا ہے کاتو تو ہرا ہوگا تم جتنا تراش ہوگے اتنا ہی بھرا ہوگا کہ اسلام لوگوں پر زبردستی تھوپ دیا گیا مشلط کیا گیا باری گردن پر کونسی تلوار گھٹی ہوئی ہے غریبوں پر بھی خانون کا شکندہ کسا گیا ہے سرمایہ کار لوگ تو اس سے اپنے آپ کو آزاد اور مستصدہ سمجھتے ہیں جہاں پر یوکرین کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا دنیا بھر کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر زیادت ہی ہو رہی ہے تو پھر صرف اسلام ہی کو کیوں نشانہ بنایا گیا ہمارے ملک میں لوگ الیکشن لڑ کے جیت بھی جاتے ہیں دہشت گردی کے الزامات جن پر ہے لوگ اس کے ہوتے ہوئے بھی ایم پی بن جاتے ہیں ہمارے ملک میں غزہ میں جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ویسے حالات میں بھی وہ مضبوطے سے قائم ہے الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام كنتم شہداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الہك وإلہ آبائک وإبراہیم وإسماعیل وإسحاق الہم واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام بزرگانِ محضرم اور میرے انتہائی عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نبی قوموں کے ہدایت کے لئے ان کی رہنمائی کے لئے انہیں اللہ سے جوڑنے کے لئے سیدھی رہ بتانے کے لئے مختلف عدوار میں مختلف علاقوں میں پھیجے ہر قوم کے لئے انبیاء علیہ السلام آتے گئے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد ہر قوم کے لئے ایک رہنماء ایک حادی اگڑرانے والا ضرور آیا ان تمام انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ یہ بہت اونچا ہے آپ کے واقعات آپ کی زندگی یہ ایمان والوں کے لئے بہت بڑی نصیحت ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاب اور حضرت یعقوب حضرت اسحاب کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف اور ان کے دوسرے بھائی ابھی جو آیت کریمہ پڑی گئی ہے اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کو اپنے انتقال کے وقت قریب لے کر ایک بات کا عہد و پیمان کر رہے ہیں حالانکہ حضرت یعقوب خود نبی ان کے والد حضرت اسحاق نبی ان کے چچا حضرت اسماعیل بھی نبی اور دادا حضرت ابراہیم بھی نبی نبیوں کا مبارک سلسلہ ہے اور اولاد بھی پکی موحد اللہ کو ایک ماننے والے لیکن اس کے باوجود بھی عہد و پیمان لے رہے ہیں اور اپنے اولاد سے پوچھ رہے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ اے میری اولاد میں دنیا سے جا رہا ہوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو اولاد نے جواب دیا ابباجان آپ کے جانے کے بعد ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا ہے آپ کے والد حضرت اسحاق کا ہے حضرت اسماعیل کا ہے اور حضرت ابراہیم کا رب ہے اللہ ہی کے عبادت کریں گے وَنَحْلُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے اطاعت اور فرما بردائیں اس میں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ خود نبی ہے والد نبی چچا نبی دادا نبی لیکن اس کے باوجود بھی انتقال کے وقت اپنی اولاد سے اتنا بڑا معاہدہ کیوں کر رہے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت ہو یہ دراصل ہم تمام کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس بات کا سبق ہے کہ اگر آپ پکے مسلمان ہیں آپ کی اولاد مسلمان ہیں تو اس اتمنان میں نہ بیٹھنا کہ چلو ہم تو خاندانی مسلمان ہیں اور اب کوئی فکر کی بات نہیں بلکہ ہر وقت اس بات کے علق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات زمانہ سے متاثر ہو کر میرے اولاد توحید جیسی اہم چیز کو اللہ نہ کرے چھوڑ وقت یہ ایک احساس پیدا کرنے کے لیے کہ میں خود نبی ہوں میرے والد نبی میرے چچا نبی میرے دادا نبی اس کے باوجود حضرت یاقل نصیحت کر رہے ہیں ہم تمام کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ تم بھی اپنے اولاد کے تعلق سے اس بات کی فکر کریں کہ میرے اولاد موحید ہے بھی یا نہیں اللہ کو مانتو رہی ہے کیا یہ اپنی بات پر قائم ہے یا نہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس واقعے سے ایک خبر ملتا ہے اب تھوڑا اور آگے آئیے آج کل صورت حال خصوصا ہمارے ملک کی ایسی رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے ایسے ترہ ترہ کے اعتراضات جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے بے جان اعتراضات کر کر کے آئے در محول خراب کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے اس تعلق سے بھی بات ہوگی اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان والوں کے ایمان کے ساتھ کیسے کھلوار کیا جائے اور ان کے آنے والی نسل کو کیسے اسلام سے برگشتہ کیا جائے اور اسلام کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں کیسے شکوک اور چھبھات پیدا کیے جائے اس تعلق سے آج کے دور میں بڑی محلتیں ہو رہی ہیں اب ہماری ذمہ داری دوگنی ہوتی ہے اب ہم جہاں یہ سوچتے ہیں کہ میرے چلے جانے کے بعد میری اولاد کا مستقبل بہتر ہو اب اس سے بڑھ کر اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد میری اولاد توحید پرست کیسے رہے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی ان کے اندر کیسے پیدا ہو اب دور آیا ہے اس بات کا کیونکہ نظریاتی جنگ ہے افکار اور خیالات کی جنگ ہے آئے دنہ اسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ احساسِ ذمہ داری مزید بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اسلام کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہے ایک مشہور اعتراض ہے چلو اسی کا جواب دیتے چلتے ہیں قرآن محدث میں ذابطہ بتا دیا گیا لا اقراح فی الدین دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں آج یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا ہے اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں چند واقعات آپ سن لیجئے جس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے پھر یوں کہنا کہ اسلام لوگوں پر زبردستی تھوب دیا گیا مسلط کیا گیا تو اس کا ایک آسان سا جواب ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں کئی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اس ملک میں پس رہے ہیں ہماری گردن پر کونسی تلوار لٹکی ہوئی ہے جو ہمیں زبردستی اسلام پر خائم رکھا جا رہا ہے ہم تو الحمدللہ خوشی کے ساتھ دین اسلام پر خائم ہیں اور بغیر کسی در اور خوف کے الحمدللہ پورے اتمنان کے ساتھ اور اس پر اللہ کا شکر بھی عدا کرتے ہیں رزیت باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد النبی ورسولہ کہ میں اللہ کو ایک مان کر خوش ہو چکا آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یقین کر کے میں خوش ہوئی ہے اور اسلام کو دین حق سمجھ کر الحمدللہ میں راضی ہوں تو ہماری گردنوں پر کونسی دلوار لٹکی ہے کوئی بھی نہیں ہم خوشی سے مسلمان ہیں اور انشاءاللہ اس پر باقی رہیں گے انشاءاللہ آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کی ترقیب دیں گے کہ بیٹا مذہب ہے تو ہمارا اسلام مذہب ہے تم مسلمان ہوں تم نے جس آنگل میں جس آغوش میں آگ کونی ہے اللہ کی توحید آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے ماحول میں آگ کھولی ہوئی اپنے اولاد کو ہم اس بات کا پیغام دیں گے اب آئیے ذرا یہ ادراز ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جنگ کے ذریعے سے دوسری قوموں پر زبردستی اسلام کو ٹھوپا ہے اس کا جواب یہ ہے پہلی بات جنگ کرنا حالات اور ضرورت کے پیش نظر نہ کسی سماج میں برا ہے نہ ہی آج کے اس متمدن دور میں تحزیب کے خلاف اس کو سمجھا جاتا ہے ابھی بھی کچھ آثار ہے روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے اور بھی دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں جنگیں چلتے رہیتی ہیں جہاں پر یوکرین کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا دولیا بھر کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے وہ اپنے دفاع میں جنگ کر رہا ہے تو پھر جب ایمان اور اہل ایمان پر دنیا اور زمین تنگ کر دی جا رہی تھی یہ اگر اپنے دفاع میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر انہیں ظالم کیوں سمجھا جا رہا ہے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر واقعیتاً لوگ اپنے مفادات کی خاطر اور اپنے اوپر ہونے والے سلم کے خلاف ہدھیار اٹھا کر اپنا دفاع کرتے ہیں اس کو کوئی برا نہیں کہتا ہے تاریخ چلی آ رہی ہے تو پھر صرف اسلام ہی کو کیوں نشانہ بنایا گیا معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش کار فرما ہے جس کی وجہ سے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ چلو اسلام کو بننام کر دیا جائے یہ کہیں پر بھی نہیں ہے اگر آپ جنگ کے اصول اسلام میں کیا ہے اس کو اگر آپ پڑھوں گے تو تمام اعتراضات ختم ہو جائیں گے بس ایک اصول سمجھ لیجئے جنگ کا کیا ہے اسلام میں اگر مان لیجئے کوئی شخص ایسا ہے جس نے خدا نا فاصلہ آپ کے والد کو شہید کر دیا آپ کے گھر کو لوٹ لیا آپ کی اولاد کو بھی اس نے ختم کر دیا اور پھر جب آپ کا اور اس کا سامنا جنگ کے میدان میں ہوتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ خبردار اس پر ہاتھ مد اٹھانا آپ کہیں گے وہ تو بس جان پر بن آئی ہیں اور ڈر اور خوف کی وجہ سے اسلام قبول کر رہا ہے اس کو کیوں چھوڑا جائے تو ہمیں کہا گیا ہلا شقق تقلب کہ تم نے اس کے دل کو کھول کر دیکھا ہے کہ اس کے اندر واقعتاً ایمان ہے یا محض وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے قبول کر رہا ہے آپ کو ظاہر کا مقلب بنایا گیا ہے بس یہ کہا گیا اگر آپ کے والد کا قاتل بھی آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور سرنڈر ہو جائے بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چھوڑ دو بخص دو اس چکر میں نہ پڑو کہ اس نے اندر سے قبول کیا کہ باہر سے مور کیا یہ اسلام کا حصول ہے بچوں پر ہتھیار نہ اٹھائے جائے عورتوں کو نشانہ نہ بنا جائے مذہبی اور عبادتگاہ کو نشانہ نہ بنایا جائے ترختوں کو نہ کاتا جائے اسی طریقے سے مذہبی لوگوں کو سادو سنتوں کو تک کی نشانہ نہ بنا جائے یہ بازابطہ اسلام کی تعلیم ہے اور اگر سامنے والے مقابلہ کر کر کے آپ سے تھک چکے ہیں اور اس کے بعد ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو آپ پر فرض ہے ضروری ہے کہ انہیں پناہ دو اور ان کے اس حضر کو قبول کرو اور جنبندی کا فوراں اعلان کر دو یہ اسلام کی تعلیم اب آئیے ذرا ان واقعات کی طرف جو خود اسلام کی تاریخ کا سنہرہ باب ہے اور پہترین چکر ہے جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اسلام مذہب میں کہنے کی اور سوچنے کی کتنی آزادی دی گئی ہے حضرت شیرِ خدا علی کررم اللہ وجہ خلیفت المسلمین ہے امیر المؤمنین ہے بادشاہ ہے ان کے دور و خلافت میں ان کی زرہ جنگ کے موقع پر جس سے مد مقابل کے ہتھیار سے بچا جائے ایک یہودی کے پاس ان کو نظر آتی ہے وہ کہتے بھائی یہ تو میری ہے یہودی ریایہ کا شخص ہے اور جن کا چھوٹ جن کی مسکنہ جن کی ذلت قرآن نے صاف طور سے فرما دیا ذلبت علیہ بھو ذلت والمسکنہ کہ ان کے اوپر ذلت مسکنہ تھوپ دی گئی ہے قیامت تک کے لئے چھوٹ ان کی فطرت سانیہ دغابازی ان کا شعار ہے سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور صاحب کارانہ نظام کے ذریعے سے اور لوگوں کی املاک پر قبضہ جمانا جن کی پہچان رہی ہے اب تک ایسی قوم ہے یہود لیکن یہاں پر دیکھئے حضرت علی نے کہا کہ یہ ذرا میری ہے اس نے کہا کہ گواہ نے کرا ہوئا کس کو کہا جا رہا ہے خلیفہ کو امیر المؤمنین کو تم گوالا میری ہے یہ تو چنانچہ اس وقت کے قاضی قاضی شرح رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کے دورے خلافت سے آس تک کے چلے آ رہے تھے ان کے عدالت میں یہ معاملہ پہنچا مدعی بن کر یہودی حاضر ہوا اس نے اپنا بیان لکھوایا اس کے بعد مدعی کی حیثیت سے حضرت علی کو طلب کر دیا گیا دار القضا میں اسلامی عدالت میں امیر المؤمنین آ رہے ہیں نہ کوئی حل چل نہ کوئی ہٹو بچوں کی آواز نہ ان کے لئے کوئی اعزاز نہ بیٹھنے کے لئے کوئی انخصیص نشے کچھ بھی نہیں بس ایک عام انسان کی طرح مدعی بن کر حاضر ہوئی آنے کے بعد یہودی نے اپنا مقدمہ دھورایا اپنا ملتعا رکھا حضرت علی سے جواب طلب کیا گیا انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ زرہ میری ہے اب اسلامی قانون کے اعتبار سے ان پر اس بات کو لازم قرار دیا گیا کہ دو گواہ لے کر آؤ اپنی تعیید میں دو ایسے گواہ لے کر آؤ جو قسم کے ساتھ اس بات کا بیان دیں گے کہ یہ زرہ آپ کی سنانچہ حضرت علی نے دو گواہ لائے ایک تو خود ان کا آزاد کرتا غلام قمبر تھا اور دوسرے خود ان کے فرزند ارجمت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت علی کا مسلک اس بارے میں یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول لیکن حضرت شریح رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آج بھی ہمارا نظریہ اور مسلک یہی ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں مانی جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا ہے آپ کی اولاد ہے اس کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں کوئی دوسرا گواہ لے کر آؤ چنانچہ حضرت علی کے پاس دوسرا تو کوئی گواہ نہیں تھا وہ گواہ پیش کرنے سے آجز ہو گئے اب اگلا اعلان حاضر شریح کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا گواہ نہ ہونے کی بنیاد پر یہودی کے حوالے کر دی جائے بہت اچھی بات اس کے حوالے کر دی گئی اب دیکھئے نہ حضرت علی نے کوئی مخالفت کی نہ ہی اور مسلمانوں نے قاضی شریح کو کچھ کہا حضرت شریح رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہیں کہا کہ تم نے خلیفت المؤمنین کے خلاف فیصلہ دے دیا نہ ہی حضرت علی کے چاہنے والوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی کچھ بھی نہیں پر سکون اجمنان طریقے پر وہ ذرا یہودی کے حوالے کر دی گئے اس کے بعد جب یہودی نے یہ پورا معجرہ دیکھا تو وہ خود دنگ رہ گیا کہ یہ اسلام کی تعلیم دیکھئے ایک خلیفت المؤمنین ہے مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور اس کو گوانہ ہونے کی بنیاد پر خود اپنی چیز سے ہاتھ دھونا پڑے اور ایک عام شخص کو اتنا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بات رکھ سکتا ہے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر دی اتنا سچا مذہب تو کوئی ہو نہیں سکتا ورنہ آج تو جس کی لاتھی اس کی بھیض ہر شخص قانون اپنے ہاتھ سے موڑ رہا ہے جی جدر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے اور غریب وہ پر ہی قانون کا شکندہ گسا گیا ہے سرمایہ کار لوگ تو اس سے اپنے آپ کو آزاد اور مستسطہ سمجھتے ہیں یہی بات تو ہے کہ قتل کر کے بھی ہمارے ملک میں لوگ الیکشن لڑ کے جیت بھی جاتے ہیں دشتگردی کے الزامات جن پر ہے لوگ اس کے ہوتے ہوئے بھی ایم پی بن جاتے ہمارے ملک میں یہ ضعف اور یہ قانون کی اس قدر پامالی شاید کسی اور ملک میں ہو رہی ہے وہ جو ہمارے یہاں نظر آ رہا ہے الغرز اور تھوڑا آگے آئیے حضرت آلی اس کے اس رویے کو دیکھ کر کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے وہ ذرا اس کے حوالے کر دیتے اور کہا کہ جا میری طرف سے تجھے حدیعہ اب آپ خود بتائیے کہ اچھے اخلاق دیکھ کر انسان اسلام کا عادلانہ اور انصاف پر مبنی نظام دیکھ کر وہ ایک یہودی ایمان قبول کرنے پر راسی ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے کسرہ کا ایک بڑا جرنیل جس کی قیادت میں بہت سارے ملک کسرہ فتح کر چکا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہتا تھا حرمزان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لائے گیا اب چونکہ مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان کر چکا تھا حکم نافذ کر دیا گیا کہ ہرمزان کی گردن اڑا دی جائے بڑا چالا کا آدمی تھا اس نے کہا ایسا بھی تو مر رہا ہوں مجھے پانی کی پیاس لگیے پانی دیجی حضرت عمر نے اس سے پہلے تم مجھے مار دیوں گی حضرت عمر نے اس کو اتویران دلایا بے فکر نہ ہو میں اعلان کرتا ہوں جب تک کہ یہ پانی تم نہیں پیوں گے تب تک کہ تمہاری جان محفوظ رہے گی ہاں پی چک ہوں گے اس کے بعد ہم فیضہ نافذ کر دیں اس نے سن لیا اور اس کو یقین تھا جب تک میں پانی نہیں پیوں گا تب تک کہ میں زندہ رہوں گا چنانچہ اس نے پانی لیا اور زمین پر پلٹ دیا پانی پیٹ دیا پیا نہیں اور کہا کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ جب تک پانی نہیں پیوں گا میری جان محفوظ رہیں گی یہ پانی نہیں پیوں گا تب تک میرے خلاف کوئی بھی حکم پاس نہیں ہو سکتا اتنے اتمنان کے ساتھ اس نے پانی پھیک دیا حضرت عمر نے کہا کہ چھوڑ دو جب ہماری شرط اس نے پوری نہیں کی اور شرط یہ تھی پانی پییں گا تو مار دیا جائیں گا اب یہ پینے کے قابل تو نہیں رہا پانی زمین میں گر گیا پیل گیا زمین نے جذب کر لیا اب پی تو نہیں سکتا لہذا اس کو کیسے مارا جائے اس کو چھوڑ دیا گیا جب اس نے حضرت عمر کا یہ فیصلہ دیکھا تو وہ آخر کار مجبور ہو گیا اس بات کے لیے کہ اسلام کے دامن میں آئے بغیر مجھے چھوڑ سکون اتمنان میں اثر نہیں آسکتا اور گوا ایسا اسلام قبول کر لیا اس نے الحمدللہ اور کیسا قبول کر لیا آخر تک کہ اس پر قائم رہا یہ اسلام کا نظام عدل ہے نظام انصاف ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ ایمان میں آ رہے اب حال بھی کا واقعہ ہے وہ کن شون جیفر نام کا ایک شخص عیسائی ہے وہ اسلام قبول کر رہا ہے ابھی دو دن پرانی بات ہے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ غزہ میں جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا اور ویسے حالات میں بھی وہ مضبوطے سے قائم ہے بس یہ عدہ میرے دل کو پھا گئی تو ایسا نجانی کتنے لوگ ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر اسلام کے خوبیوں کو دیکھ کر آ رہے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ لالت مسلمانوں کے پاس کہا ایسا سرمایہ ہے کہ وہ دوسروں کو باتتے پی رہے ہاں اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ میں اسلام میں آتا مجھے اتنے لاکھ اتنے ہزار روپے دیے جائے تو ہم تو یہ کہیں کہ تم قبول کروں گے تو تمہارا فائدہ ہے ہم وہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو کھیچھ میں لے کر آئے تمہارے آخرت بنے گی ہمیشہ کہ نعرے جہنم سے تم بچوں گے یہ تمہارا فائدہ ہے ہمیشہ کہ جنت ملے گی یہ تمہارا فائدہ ہے ہمارا تو کچھ ہے نہیں تو اگر لانس دیکھ کر آرہے ہو تو آؤ بھی من یہ تو ہم صاف طور سے کہ جاتے بلکہ دینے کے لئے کیا کچھ کوئی نیا بندہ اسلام قبول کر لے تو ہم لوگ اس سے بھی چندہ حصول کر لی بھی ہے تو وہ پیسہ دے رہا ہے اور جو آپ کی طرف سے اس کو اگرائیت کی راح ملی ہوئی ہے پیسہ اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا ہے تو یوروک ہو یا ہمارے ملک میں ہو اس طرح کا ایک پروپیگنڈہ بازارتہ مسلمانوں کی قرارب چلایا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کو بیٹھ آیا گیا کہ اسلام تلوار کے بلگوتے پر پھیلا ہے حالانکہ تاریخ یقصر اس کے مخالف ہے ہاں بات کے بادشاہ ہوں نے کیا کیا اس کا جواب دینا ہمارے ذمہ نہیں ہے لیکن خلفاء راشدین کا جو مبارک آہد اور ذرین دور گزرا ہے اس کے اندر انہوں نے مثال قائم کی کہ اسلام کو زبردستی ہم نے کسی پر نہیں تھوپا لوگ آئے اور خود اپنی خوشی سے جوک اسلام کے اندر داخل ہوئی بات کے بادشاہ ہوپر بھی الزام لگا 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 لیکن تاریخ کے سب سے مظلوم بادشاہ حضرت اور رنگزیب عالم گی رحمت اللہ کے متعلق ہم تو بازابتہ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا اگر ظلم کرتے تو یہ پچاس سال سے زائد اکیلے تھوڑی بادشاہ بن کر بیٹھے حکومت اگر زیادہ ظلم کر لے تو پاہ دس پندرہ سال کے اندر لوگ گرا دیتے ہیں اور وہ اس وقت بادشاہ ہے جبکہ اسی فیصد یہاں کی پبلک دوسرے بس اب کے ماننے والی ہیں پچاس سال سے زائد اور اندر رحمہ کے انہوں نے بادشاہ کی صورت میں تصور کیا یوں ہی نہیں کیا انہوں نے انصاف کر کے بتا رہے اور آج بھی کئی دستاویز ایسی موجود ہے کہ انہوں نے مندیروں کو بازابطہ جاگیلے آتا کی کہ لوگ تم اپنے طور پر یہاں مندر تعبیر کر سکتے ظلم نہیں کیا خدا ترس آدمی گزرے بارہ ہزار تین حدیث ان کو زبانی یاد تھی بارہ ہزار تین حدیث زبانی یاد قرآن کریم کے حافظ تھے اور اس کو لکھ کر اس کا حدیعہ حاصل کر گزر بسر کرتے تھے بادشاہ خزانے میں سے کچھ نہ لیتے تھے توبیہ سی سی کر اپنا گزارہ کرتے تھے کوئی الگ سے ان کے لیے وظیفہ متعین نہیں تھا کہ ان کے لیے حکومت کی طرف سے بادشاہ کھانا نہیں کھاتے تھے کس قدر بے دکا اور بھدہ اگر روزانہ ایک ایک لاکھ کو مارنے کا معاملہ ہوتا تو شاید اتنی بڑی تعداد دزر نہیں آتی جو آدم نظر آ رہی سوچو تو صحیح کہ مہینے بھر کے اندر تیسلا ختم ہو جائے مہینے بھر میں تیسلا ختم ہو جائے تو یہ سب چھوٹ ہے مکر ہے فریب ہے اسلام وہ پودا ہے کاتو تو ہرا ہوگا تم جتنا تراش ہوں گے اتنا ہی بھرا ہوگا اس کی تعالیوات کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ ہوگے یہ اسلام کے خوبی ہے اور یہ باطل اور حق کش مکش تو ستے زاکار رہا ہے ازل سے تائم روز شراغ مصطفی سے شرار ابو لہوی وہ تو ابتدا سے رہا ہے اور ہوتا رہے گا اس لیے آپ حوصلہ رکھیں اتمنان رکھیں اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کی تعالیمات لوگوں تک پہنچائے اور ہونے والے بیجائے اعتراضات سے ہمت مسلمان بھی یہ اعتراضات جو جدید اور موڈرن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اعتراضات کر بیٹھتے ہیں اور مسلمان ہونے کی وجہ سے خود اسلام کی تعالیمات اور اس کی طریقہ اکار اس کی نصر و انشاءات کے لیے اعتراضات عجیب و غریب وہ دوسرے فرقے کے لوگوں سے متاثر ہو کر کرتے ہیں یہ بہت کم ہمتی کی بات یاد رہے اسلام میں جو جنگ کا نظام ہے جس کو جہاز سے تعبیر کرتے ہیں یہ حفاظت اسلام کے لیے ہے اشاءات اسلام کے لیے نہیں ہے جو جنگ کا نظام ہے یہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہے کہ اس کی حفاظت ہو آزاد کرتے ہے بس افسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسلام کے تعلق سے اس خلق فہم ایسے پیدا ہوگی تو بھائیو آج کے دور کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان عقیدے کے تحفظ اس کی سلامتی کی فکر کریں آنے والی نسلے کس طرح دین مطین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اس تعلق سے فکر مند ہو اور اسلام کے تعلق سے بیجا ہے تیرا ازاد جو ہو رہے اس پر ہرگز آپ پریشان ہونے کی ضرورت ہے بلکہ علماء کی مجلسوں میں پیٹ پیٹ کر آپ لوگ اس کے جوابات حاصل کریں کوئی کہے کہ اسلام تلوار کے بل پہ پہلا ہے آپ صاف کہے دیجئے ہماری گردن پر کون سی ایسی تلوار ہے جو ہمیں زبردستی روکے ہم تو خوشی مسلمان اللہ تبارک ہم تمام جب تک کہ باقی رکھے اسلام پر باقی رکھے اور جب جانے کا وقت آئے تو محمد الرسول اللہ کے مبارک کلیمے کے ساتھ دنیا سے جانا تائے اور مقدر فرمائے این دعا ازمن وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد رب العالمين سبحان